بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہے ڈسکاونٹڈ کیش فلوز پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈسکاونٹ کرتے ہیں کیش فلوز کو ڈسکاونٹڈ کیش فلوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فیوچر کے فور کاسٹ جو انفارمیشن ہے کیش فلوز کی اگر آ جائے تو اس کو پریزنٹ ویلیو پہ آپ کیسے لے کے آتے ہیں تو وارن بوفی جو سب سے بڑا انویسٹر ہے اسٹم سٹاک ایکشینج کے اور جو سکسیسفل انویسمنٹس جس نے کی ہیں آج تک وہ یہی ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی لسٹڈ کمپنی کو اٹھا کے اگر آپ سٹاک ایکشینج میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی لسٹڈ کمپنی کو اٹھا کے اگر آپ نے اس کا انیلسز کرنا ہے تو اس کے فیوچر کیش فلوز پہلے فائنڈ کریں فیوچر کیش فلوز اسیس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں ڈسکاؤنٹ مین پریزنٹ ویلیو یعنی کہ آج کی ویلیو پہ آپ لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز فائنڈ کیسے ہوتی ہیں اس کے فارمولا کیا ہے جلنہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ وارن بوفے کی ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں یہی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کی انٹرنزک ویلیو فائنڈ کرتا ہے انٹرنزک ویلیو فائنڈ ہوتی ہے جو فیوچر کی کیش فلوز آپ لوگ فائنڈ کریں گے کسی بھی بزنس کے ایکوریٹ نہیں ہوتے اپروکسیمیٹل ہوتے ہیں جو فائنڈ کرنے کے بعد آپ اس کو پریزنٹ ویلیو بے لے کے آئیں گے جو ان کیش فلوز کو پریزنٹ ویلیو بے لے کے آئیں گے کہ آپ اگر ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فیوچر میں جو جس کمپنی میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے جو کیش فلوز جو فیوچر کیش فلوز ہیں وہ آج اس کی کیا ویلیو ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو فرمولا بتاتا ہوں کہ ڈسکاؤنٹنگ کا فرمولا کے ہے ڈسکاؤنٹنگ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہم لوگ جو فائنڈ کرتے ہیں جس کو ملٹیپلی کرتے ہیں کیش فلو کے ساتھ اس کا فرمولا ہے ون ڈیوائیڈڈ بائی ون پلس آر اور ریس ٹو پاور این ہے اب آر اس ایکول ٹو ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی کہ آپ جو ریکوائیڈ ریٹرن ہے انویسٹمنٹ انویسٹر کا وہ ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ یا انفلیشن کا جو ریٹ چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اور این ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف ایئرز لیٹس پوز آپ ایک سال بعد کی فورکاستنگ کرتے ہیں یعنی کہ ایک سال بعد کا ایک کیش فلو آپ لیتے ہیں تو آج آپ نے اس کی ایک فائلیو فائنڈ کرنی ہے تو نمبر آف ایئر ون ہوگا یعنی کہ این کی جگہ کا ون ہم فارمولا میں لکھیں گے اگر آپ دو سال بعد کی لکھتے ہیں ٹو ایئرز کا لکھتے ہیں تو ٹو ایئرز کے بعد کا ایک کیش فلو اٹھاتے ہیں اس کی پریزنٹ ویلیو آپ لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے تو آپ ٹو لکھیں گے آگے میں نے ایک الیسٹریشن آپ لوگوں کے لیے سیمپل سی اگزیمپل بنائی ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ہوتا کہ ہے اب ایئرز لکھیں میں آپ کے سامنے زیرو وان ٹو ٹو ٹری فور اچھا لوگ کا مطلب یہ ہے کہ آج کیا ولیو ہے اس کی زیرو ریپریزنٹ کر رہی ہے ٹو 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 جو جو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ آج کی ولیو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ون ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ ایک سال بعد کے جو فروکاستڈ کیش فلو ہے وہ کیا ہوں گے دو سال بعد کی کیا ہوں گے تین سال چار سال بعد کی کیا ہوں گے اب شروع کرتے ہیں سب کے میں نے کیش فلو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہنڈرڈ رکھیں اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیسے فائنڈ کیا ہے وہ بلکل سیم ہے جو پچھلا پچھلی سلائیڈ میں میں نے آپ لوگوں کو فارمولا دکھا ہے اس سے ہم نے فائنڈ کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا کیا لگے گا ان پر اب زیرو پہ جائیں گے تو ون آئے گا یعنی کہ آج اگر آپ کے پاس سور پہ ہے تو آج ہی اس کی ویلیو پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی وہ سور پہ روپیا ہوگی اگر ایک سال بعد آپ کے پاس سور پہ آگا تو آپ کے پاس جو ایک سال بعد جو سور پہ آگا وہ آج اس کی ویلیو رکھتا ہے وہ ہی ڈائٹی ون رکھتا ہے آپ ایک zemple میں دیکھ سکتے ہیں دو سال بعد اگر آپ کے پاس سور پہ ہے تو وہ آج کی ویلیو رکھتا ہے ایٹی تھری رکھتا ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ فیکٹر میں نے ٹین یوز کی ہے یعنی کہ آر جو میں نے ہیریش کیا وہ ٹین پسند یوز کی ہے اب ایئر تھری میں آپ چلے جائیں یہ ہوگا تو آج اس کی ویلی ہوگی سیونٹی فائف اگر چار سال بعد ہنڈرڈ کا کیش لو آپ کے پاس ہوگا یعنی کہ سو روپے آپ کے پاس ہوگا تو اس کی آج کیا ویلی ہوگی سکسٹی ایٹ تو اس طرح سے یعنی کہ دیکھیں جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہم نے ٹین پرسنٹ رکھا ہے اس کی بیس پہ جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ ویلیوز آ رہی ہیں تو یہ بیسک سی آپ لوگوں کو اگزمپل دی ہے میں نے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہوتا کیا پھر اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کسی کمپنی کے کیش فلوز لے کے جو فورکاست کر کے اور گروت فائنڈ کر کے ان میں کس طرح سے گروت ہوتی ہے گروت کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے کیش فلوز فائنڈ کرتے ہیں وہ فائنڈ کرنے کے بعد آپ لوگ تو آج کی ویڈیو یہیں تک کہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کینڈلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گا اللہ حافظ